بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ انڈرائیڈ موبائل یوزر ہیں آپ پلی سٹور سے کچھ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا مطلب آپ وہاں سے کچھ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں گیم ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں یا پھر ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں پہ آ رہا ہے پینڈنگ مطلب آپ پلی سٹور سے کچھ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں سکھاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے پلیسٹور سے جو پنڈنگ پرابلم ہے وہ ہٹا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی یہ مسئلہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو سکپ کے بغیر ضرور دیکھیں آخر تک کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک سلوشن بتانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اس ایشو کو آپ سالف کر سکتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں تو چلی جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو تو ویورز آپ کیسے اپنے پلیسٹور سے پنڈنگ پرابلم جو ہے وہ ہٹا سکتے ہیں چلی جی میں فون کی سکرین پر باقی آپ کو سمجھاتا ہوں تو ویورز پلیسٹور پنڈنگ پرابلم جو ہے وہ آپ کیسے سالف کر سکتے ہیں اگر آپ کو بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے آپ کی پلیسٹور میں بھی یہ ایشو آ رہا ہے کہ آپ وہاں سے کچھ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ کو ڈاؤنلوڈ پنڈنگ پرابلم نظر آ رہا ہے تو آپ کیسے اس مسئلہ کو سالف کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ پلیسٹور اوپن کریں پلیسٹور میں فرض کریں میں کوئی ایپ انسٹال کرنا چاہتا ہوں ویڈیو کٹر یہ میں انسٹال کرنا چاہتا ہوں انسٹال کی بٹن پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ پنڈنگ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے اگر آپ کی پاس بھی یہ مسئلہ ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا سلوشن جو ہے وہ بتانے لگا ہوں سب سے پہلے میں اس کو کینسل کرتا ہوں واپس بیک آتا ہوں تو یہاں پہ جو آپ کا گوگل لوگو ہے اس پہ کلک کریں اور نیچے آگ کے سیٹنگز پہ آپ پھر سے کلک کریں سیٹنگز پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ایک انٹرفیس آئے گا آپ کے پاس فائف آپشنز نظر آئیں گے تو سکنڈ نمبر پہ نیٹ ورک پریفرنس اس پہ آپ کلک کریں نیٹ ورک پریفرنسز پہ آپ جب کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک آپشن نظر آئے گا ایپ ڈونلوڈ پریفرنس اس پہ پھر سے آپ کلک کریں یہاں تین آپشنز آپ کو نظر آئیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور وائی فائی آنلی آپ دیکھیں کہ آپ کے موبائل میں اور وائی فائی آنلی ہے یا آسک بھی ایوری ٹائم یا پھر اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو تو آپ اس کو ور اینی نیٹ فرک کریں اور دن پہ کلک کریں تو اب میں بیک آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ویڈیو کٹر جو ہے ڈونلوڈ یا انسٹال ہوتا ہے یا نہیں تو میں انسٹال پہ کلک کرتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ڈونلوڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو اس طرح آپ آسانی سے پلے سٹور کا جو پنڈنگ پرابلم ہے اس کو سالف کر سکتے ہیں تو بھی فرزیت یہ آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا جس میں میں نے آپ کو سکھایا اگر آپ کے پلے سٹور میں پنڈنگ پرابلم نظر آ رہا ہے وہاں سے آپ کچھ ڈونلوڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈونلوڈ نہیں ہو رہا آپ کیسے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں سو انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ